افغانستان میں جاری کشمکش کے اس وقت چھے اہم فریق ہیں امریکہ، افغانستان، پاکستان، طالبان، حقانی نیٹورک اور حزب اسلامی ان تمام فریقوں میں کسی نہ کسی سطح پر باتچیت یا تو جاری ہے یا ماضی قریب تک جاری تھی اور اسے دوبارہ شروع کرنے کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں بعض مبصرین کے مطابق باتچیت کے کچھ خفیہ چینل بھی ضرور ہوں گے لیکن یہاں ہم ان کا ذکر کریں گے جو منظر عام پر آ چکے ہیں سب سے پہلا اور واضح چینل ہے امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کہنے کو یہ تین ممالک ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی سٹریٹیجک اور سیاسی ترجیحات ہیں جن پر اب تک اتفاق نہیں ہو سکا دوسرا اہم چینل ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان اس سال قطر اور جرمنی میں ملہ عمر کے ساتھی سید طیب آغا کی امریکی اہتداروں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں ملہ عمر بھی اپنے پیغامات میں امریکیوں سے باتچیت کا اعتراف کر چکے ہیں البتہ ان کے مطابق یہ باتچیت سیاسی مسائل پر نہیں بلکہ محض قیدیوں کی رہائی کے لیے تھی تیسرا چینل ہے امریکیوں اور حقانی نیٹورک کے درمیان متحدہ عرب امارات میں پاکستانی آئی ایس آئی کی مدد سے امریکیوں اور حقانی نیٹورک کے درمیان ملاقات ہوئی لیکن ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیسا کرٹس کہتی ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا ہم پر جو دو بڑے حملے ہوئے ہیں وردک میں جہاں خودکش حملے میں اتحادی افواج کے ستتر فوجی زخمی ہوئے اور دو روز کے بعد کابل میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا اور یہ بھی حقانیوں نے کیا تھا تو میں کہوں گی کہ وہ ملاقات ناکام رہی تھی دوسری طرف افغانستان کے صدر حامد کرزائی بھی اپنے طور پر تینوں گروہوں سے الہدہ الہدہ باتچیت کر رہے ہیں طالبان اور ملا عمر سے باتچیت کے لیے سابق صدر برحان الدین ربانی کی سربراہی میں ایک امن کانسل بنائی گئی تھی لیکن جب ایک ایسے شخص نے صدر ربانی کو خودکش حملے میں ہلاک کر دیا جو مبینہ طور پر طالبان کا آدمی تھا تو نہ صرف مذاکرات کے عمل کو شدید دھچکا لگا بلکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی متاثر ہوئے کیونکہ افغانستان اور امریکہ کا الزام ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ پاکستان میں چھپی بیٹھی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بات سب نے نوٹ کی کہ کس طرح صدر کارزائی نے فوراں انڈیا کا رخ کیا اور کھولے عام ان سے سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا مہایدہ کیا شترنج کی اس پسات کے تمام مہرے جانتے ہیں کہ آخر میں افغانستان کے مسائل کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر فریق کی یہ کوشش ہے کہ مذاکرات میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو اور مخالف کی کمزور جس کے لیے تشدد کا سہارا لیا جا رہا ہے اور اسی تشدد کی وجہ سے باتچیت کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے اور دوسری طرف کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جن کے لیے یہ باتچیت نقصان دے ہو سکتی ہے مسئلہ القاعدہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس باتچیت کو سبوتاج کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لے رہے ہیں عائشہ تنظیم اردو ویو اے واشنگٹن ڈی سی